مجھے لگتا ہے کہ یہ قوم اگر بیٹھی ہے ہم کس کا انتظار کر رہے ہیں ابھی اور ہمیں کیا دیکھنا ہے ابھی کوئی رہتا ہے اس ملک کے اندر کوئی ظلم رہتا ہے کوئی بربریت رہتی ہے اس ملک کے اندر آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں یہ لوگ اور میں کل بھی عمران خان صاحب کو یہ پیغان دیا تھا کہ خان صاحب ہمیں لڑنے دیں ہمیں سری لنکا بنانے دیں ہمیں اپنا حق لینے دیں ہمیں لڑنے دیں ہمارا دل کرتا ہے آپ کے بیچے لڑنے کو ہمارا دل کرتا ہے آپ کے بیچے مرنے کو تو ہمیں کیوں نہیں لڑنے دیتے کیوں نہیں مرنے دیتے یہ اتنی سی پنجاب پولیس یہ خدا کی قسم میں اٹھا کر کہہ رہا ہوں میرا ایمان اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر کہ پنجاب پولیس کا کوئی نو جوان ہمیں مارنا نہیں چاہتا یہاں سے ابھی گاڑیاں گزریں ہیں پنجاب پولیس کی میں وہاں کھڑا تھا خدا کی قسم وہ لوگ یوں وکٹری کا نشان منا کر جا رہے تھے یہ رانہ سنا اللہ کے گھنڈے مارنا چاہتے ہیں ہمیں یہ پٹوار ہی مارنا چاہتے ہیں ہمیں یہ لوگ آڈر کرتے ہیں کہ مارو جا کر ان کو اور پھر ریکارڈنگ چلتی ہیں کہ جناب میں حادثے کی بات کر دوں مریم نواز صاحبہ مریم نواز صاحبہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے سرجری کرا لینے سے موت اور زندگی کا معاملہ نہیں بڑھ جاتا یہ سویت چمڑی تو بڑھ جائے گی لیکن مرنا ضرور ہے آپ نے اللہ کے سامنے پیش ضرور ہونا ہے نبی کا سامنا کیسے کروگی ایک اس معذور شخص کو مار کر آپ کیا سمجھتے ہو کہ آپ لوگ بچ جاؤ گے آپ لوگ نہیں بچ سکتے آپ لوگ کو حساب دینا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جو عمران خان کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں وہ اس بات سے گرفتار نہیں کرنا چاہتے کہ یہ الیکشن میں حصہ نہ لے اس ملک کی تاریخ ہے اس ملک کی تاریخ کے اندر جو بھی بندہ کرپشن کے خلاف آواز اٹھائے گا اس کو مار دیا جاتا ہے کیوں نہیں ہم سمجھتے عمران خان گرفتار آج ہونا چاہتا ہے ہم لوگ گرفتار نہیں ہونے دیتے اس کو ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ملک کے ادارے کیا کرتے رہے ہیں ہمیں پتہ ہے ذلفکار علی بھٹو تھا اس کے دور میں خان عبدالقیوم خان صاحب تھے وزیر داخلہ تھے اس ٹائم کے ان سے جب ایک میڈیا والوں نے سوال پوچھا کہ جناب کرپشن پر بات کرے انہوں نے کہا کرپشن پر بات کرنے والے کو اس ملک میں مار دیا جاتا ہے ذلفکار علی بھٹو مار دیا گیا کتنوں کو ماریں گے آپ لیکن عمران خان کا ایمان اللہ تعالی کی ذات پر بہت پخت ہے اور آپ نہیں سمجھ سکتے کہ جس کا ایمان اللہ تعالی کی ذات پر وہ کتنا مضبوط ہوتا ہے وہ کتنا طاقتور انسان ہوتا ہے اور اس بندے کا ایمان اللہ تعالی کی ذات پر پخت ہے وہ کہتا ہے یہ سب مل جائیں جو کرنا چاہتے ہیں وہ کریں لیکن ہونا وہ ہے جو میرے رب کا فیصلہ ہے اگر اس کی زندگی کم ہے تو وہ رب نے فیصلہ کرنا ہے رانہ سنا اللہ وزیر داخلہ ہے وزیر زندگی نہیں ہے یہ اس کی غلط فہمی ہے یہ فیرونیت دکھا رہا ہے بڑے تم ہوئے پرے ہو بولا تم سے نہیں جاتا آنکھیں تمہاری نہیں کھلتی نشاہ تم کر کے بیٹھتے ہو اور جو نبی کا امت ہی ہے جو نبی کا نام لینے والا ہے جو عاشق رسول ہے تم اس بر کردار کشی کروگے الیکشن نہیں ہو رہا کمپین نہیں کرنی اس نے ٹکٹس نہیں دینی اس نے ریلیز نہیں نکالنی تم نے پاکستان میں اکیلی لے الیکشن لڑنا ہے تو بھی لڑو یہ قوم نے تمہیں گھر کا بھوڑ نہیں پڑنا یا تم غلط فہمی میں ہو کہ تم یہ عمران خان کو گھر بٹھا کرو اور الیکشن کر جاؤگے یہ نہیں ہو سکتا اب یہ دیکھیں مریم نواز بکواس کرتی تھی کہ جناب یہ ڈر پوک اندر بیٹھا ہے زمان پارک کے اندر اور باہر نہیں نکلتا تو بی بی دو دن سے وہ کہہ رہا ہے میں باہر آنا چاہتا ہوں اور تم لوگ کی کامپیں ٹانگ رہی ہیں تم لوگ اس کو باہر نہیں آنے دے رہے کبھی دفعہ ایک سو چورتالیس لگا رہے ہو کبھی سرجری کا بہانہ کر رہے ہو کبھی پی ایس ایل کا بہانہ کر رہے ہو وہ خدارہ کب تک اس کو روک کے رکھو گے کتنے زلے شاہ مارو گے کتنے لوگوں کی امید مارو گے کس کس کو باہر نکالو گے اور میں آپ کے اس چینل سے میں خاص طور پر زلے شاہ کے لیے بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ زلے شاہ ہم میں سے تھا وہ ایک عام آدمی تھا وہ ایک عام بندہ تھا اور وہ ایک سپیشل قسم کا نوجوان تھا وہ عمران خان کا دیوانہ تھا لیکن یہاں پر کیا ہو رہا ہے زلے شاہ کی تصویریں لگ گئی ہیں لیکن زلے شاہ کے اوپر بات کوئی نہیں کر رہا میں زلے شاہ پر بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے پہلے دن کہا تھا کہ میں زلے شاہ کا مقدمہ ہر جگہ پر لڑوں گا اور اس کا مقدمہ ہمیں لڑنا چاہیے یہ جو آج عمران خان صاحب سے ملنے جا رہے ہیں یہ زلے شاہ کا خون ہے جو آج یہ لوگ ملنے جا رہے ہیں یہ زلے شاہ نے خون دیا ہے تب آج آپ مرشد کا دیدار کر رہے ہیں اس کی بات کوئی کیوں نہیں کر رہا اس کی ایف آئی آر نہیں کٹ رہی اس کو انصاف نہیں مل رہا اس کی ماں سے کلیجہ چین لیا گیا کون بات کر رہا ہے زلے شاہ کی یہاں بیٹھا ہوتا تھا وہاں بیٹھا ہوتا تھا یہاں بھنگڑا ڈالتا تھا وہاں کچھ کرتا تھا دیوانہ تھا خان کا آج وہ دیوانہ اگر زمین میں چلا گیا تو میرے موہ سے زلے شاہ کا الواز نہیں رکھ سکتے میں وڈیروں کے پراتو کے دروازے کھولنے والا ورکر نہیں ہوں میں عمران خان کا نظریاتی ورکر ہوں اور مرید ہوں اس کا میرے پورے خاندان میں کبھی کسی پیر کو نہیں مانا گیا میں واحد ہوں اپنے خاندان میں جس کو اس کو مرشد مانتا ہوں اور آج تک ملنے کی کوشش نہیں کی دل میں محبت ہے جی الحمدللہ جوش و جذبہ تو یہاں پر لوگوں میں موجود ہے اور لوگ اپنے مرشد کے لیے یہاں پر آئے ہوئے اور یہ میلہ لگا ہوئے اور لوگ اپنے مرشد کے تصویریں دیکھ کر اپنے دل کو تسکین پہنچا رہے ہیں اور یہاں پر کھڑے ہیں خاندان صاحب کے آرڈر کے لیے جو بھی کوئی خاندان صاحب کو آرڈر آئے گا اس کو ہم انشاءاللہ اس پر کھڑے رہیں گے اور ڈٹ کر کھڑے رہیں گے انشاءاللہ سر دیکھیں اس مرد مجاہد جس کا نام عمران خان ہے نا وہ ایک غازی ہے وہ ان لیڈرز میں سے ہے جس نے اس ملک کے لیے خون بہا دیا ہوئے اور اسی عمران خان کو گولیاں ماری گئی تھی وزیر آباد کے اندر اور اسی ملک پاکستان کے اندر اس لیڈر کا ابھی تک اس عوام کو انصاف نہیں مل سکا وہ ایف آئی آر نہیں کر سکی پھر اس کے بعد جو زلشاہ والا کام ہوا ہے آپ اس کو دیکھ لیں کہ زلشاہ جس کا دیوانہ تھا زلشاہ جس کا دیوانہ تھا اسی کو اس کا قاتل بنا دیا گیا تو یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک کے اندر کہاں پر ہے اس ملک کا انصاف کہاں پر ہے ملک ادارے کہاں پر ہے ملک آئین کہاں پر ہے ملک کس گردگر میں جا رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان جو کر رہا ہے عمران خان کو اپنی ذات کی لالچ ہے عمران خان اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہا عمران خان اس ملک پاکستان کی بقا کے لیے کر رہا ہے اور وہ لڑنا چاہتا ہے وہ اپنا وہ اس کو پتا ہے کہ اس اور ہمیں سب سے زیادہ پتا ہونا چاہیے اس قوم کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ واحد عمران خان ایک لیڈر ہے جو اس قوم کو اس گندگی سے اس کرپشن کے ڈھیر سے باہر نکال سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے جس کے اوپر ہم یہ ڈیپینڈ کریں کہ وہ آئے گا اور اس ملک کو یہاں سے نکالے گا جو بھی آج تک یہاں پر موجود تھے وہ یہ ساری جماعتیں جو ہیں ان کو ہم نے ووٹ دیئے ہوئے یہ پاکستانی قوم ہے کسی نے مسلم لگنون کو ووٹ دیا ہوئے کسی نے پیپلز بارٹی کو ووٹ دیا ہوئے لیکن جو محبت جو جنون جو عشق اس بندے کے ساتھ ہو گیا اس قوم کو وہ کوئی بندہ اس کی جگہ نہیں لے سکتا اس کی بھی ایک خاص وجہ ہے کیونکہ یہ اپنے نبی کا عمتی ہے اور اپنے نبی کا عشق رسول ہے اور یہ مر مٹنے کے لیے تیار ہے اور یہ لڑنا جانتا ہے اور یہ ان کو بھگانا بھی جانتا ہے محبت کرتا ہوں جنگ سے تیرہ دن سے یہاں آیا ہوں لیکن بات ہے کہ ہمیں اپنے جیسوں کے لیے بات کرنی چاہیے یہاں سے نکلنے والی پرادو کے یہ جو لوگ کھڑے ہیں میں ان سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر نکلنے والی پرادو سے سیلفیاں تصویریں نہ لیں ان سے حق مانگے زلی ش نے جان دی ہے یہاں پر کہاں پر تھے یہ سب کانفرنسے کر کے بند کون دے گا انصاف زلی شاہ کے خون کو کب بھائے گا انقلاب کتنی لاشے اور گریں گی اور ہم جیسے مرتے ہیں ہم جیسے لوگ مرتے ہیں اور کوئی نہیں مرتا کبھی کو منسٹر کبھی کو وزیر نہیں مرتا ابھی یہ خان صاحب سے ملنے کا معاملہ شروع ہوئے میں یہاں کھڑا ہو کے دیکھ رہا تھا اس پر بھی سفارشیہ چل رہی ہیں یار اس پر بھی سفارشیہ چل رہی ہیں یہ تحریک انصاف ہے اس کو انصاف کر نہ کہتے ہیں اس جماعت کو انصاف کرے زلی شاہ کی یہ تصویروں سے میں راضی ہونے والا نہیں ہوں مجھے انصاف چاہیے زلی شاہ کے خون کا اس نے کس کے لیے خون دی ہے اس نے اس ملک پاکستان کے لیے خون دی ہے اور آج اگر ہم نئی نکلنے دے رہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ قوم اگر بیٹھی ہے ہم کس کا انتظار کر رہے ہیں